بہت سارے لوگ دنیا کے لوگ پرمیشور کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اسے ملنا چاہتے ہیں لیکن پرمیشور کا کلام بولتا ہے پرمیشور کا وچن بولتا ہے کہ جو کوئی جائے پائے گا وہ ان وستوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا پرمیشور ہوں گا اور وہ میرے پتر اور پتریہ ہوں گے لیکن آپ کو کس پر جائے پانا ہے آپ کو پاپ پر جائے پانا ہے آپ کو کس پر جائے پانا ہے آپ کو اپنے وچاروں پر جائے پانا ہے اپنے خیالوں پر جائے پانا ہے اپنی سوچوں پر جائے پانا ہے کہ اگر آج آپ خیال کر رہے ہیں کہ شاید میں ٹھیک نہیں ہونے والا تو آپ جائے پائیں اپنے خیالوں پر اگر آپ خیال کر رہے ہیں کہ شاید کوئی خیال آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کوئی خیال کوئی وچار آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ شاید میں چنگا نہیں ہو سکتا میرا کام نہیں بن سکتا تو لیکن میرے پربو کا وچن کا وچار ایک آپ کے جلیہ نولیج کے لیے آ رہا ہے بول رہا ہے کہ جو کوئی آج جائے پائے گا اس ویچار پر بولتا ہے کہ یسو مسیح بولتا ہے کہ میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں کون لوگوں کے اوپر دیا کرتا ہے جو لوگ پاپ پر جائے پانا جانتے ہیں لیکن منشعے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ پاپ پر جائے پائے میں آپ کو بتانا چھاتا ہوں کہ جائے پانے کا طریقہ اگر آپ پاپ پر جائے پائیں گے اگر آپ اپنے ویچاروں پر جائے پائیں گے اگر آج تک آپ کو کچھ نہیں ملا ہے میں آپ کو بتانا چھاتا ہوں کہ آپ کو ملنے کے لیے جا رہا ہے اگر جو جائے پا رہے ہیں آج اپنے ویچاروں پر اگر آج اپنے ویچاروں پر آپ جائے پالیں گے لیکن آج کا انسان تو پس چکا ہے اپنے ویچاروں میں اپنے خیالوں میں اپنی سوچوں میں وہ پرانے ریتی رواج میں پڑا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ شاید نہیں ہے کوئی پرمیشور کوئی میری ونتیوں کو سننے والا نہیں ہے کوئی میرے کاموں کو بنانے والا نہیں ہے بہت بار آپ کے وچار آپ کو اشد کر دیتے ہیں بہت بار ہمارے خیال ہمیں اشد کر دیتے ہیں لیکن پرمیشور نے بھی اپنا ایک خیال کیا اپنا ایک وچار کیا جب لوگ پاپ میں گر گئے پویتر آتما نے کہا کہ آدم خیال کر تو کہاں سے گرا ہے اس کو بولتا ہے آدم خیال کر تو کہاں سے گرا ہے ویچار کر تو کہاں سے گرائے آدم ہو رہوا اچھا بلا پیٹ سے پل توڑ کر اپنا پیٹ بھر رہے تھے لیکن کیا ہوا اچانک ان کی زندگی میں ایسا گریب بھی کہاں سے آگئی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ویقتی گریب بھی اپنے ویچاروں سے ہوتا ہے پرمیشور کبھی کسی کو گریب نہیں بناتا ایک ویقتی اپنے من سے گریب ہیں اپنے من سے اپنی سوچوں سے اپنے خیالوں سے گریب ہیں پرمیشور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ جو اپنے خیالوں کو اپنے ویچاروں کو اونچہ کرے گا پرمیشور اس کے سٹنڈر کو بھی اونچہ کرتے گا آج ہالیلویہ بول رہا ہے اس کے اونچہ کرتے گا اس کے سٹنڈر کو آدم اور روہ خیال کر رہے تھے اور پرمیشور کا ایک ویچار آیا بولتا ہے آدم خیال کر تو کہاں سے گرائے خیال کر خیال کر بولتا ہے پترس خیال کر تو کہاں سے گرائے پر مشور یشو مسیح کا چیلا تھا پترس بولتا ہے خیال کر تو کہاں سے گرہ ہے تو نے تین بار جھوٹ بولا ہے بولتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے گالی دینے والے شراب پینے والے نشہ کرنے والے چوری کرنے والے گھات کرنے والے بولتا ہے کہ خیال کرو تم کہاں سے گرے ہو بولتا ہے اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پاپ بنا ہوا ہے تو آپ شاید آپ کے خیال اوپر نہیں جا سکتے آپ کے ویچار آپ کو اوپر نہیں لے جا سکتے شاید آپ ویچار کرتے ہیں کہ میرا بچہ ڈوکٹر بنے گا آپ ویچار کرتے ہیں کہ شاید کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا آپ ویچار کرتے ہیں کہ پائلٹ بنے گا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ویچاروں میں جہ نہیں آ رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ویچاروں میں اگر پاپ ہے تو وہ ڈوکٹر انجینئر کبھی نہیں بنے گا لیکن اگر آج ان ویچاروں کے لیے ان ویچاروں کے لیے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں آپ کشتی لڑ رہے ہیں ایک پتی اپنی پتنی کو روچ بولتا ہے بھاگوان آج ماف کر دے کل میں شراب نہیں پیوں گا ایک بچہ اپنی ماں کو بولتا ہے کہ ممی ماف کر دو آج کے بعد میں فیلم دیکھنے تھیٹر میں نہیں جاؤں گا میں سٹوشن کو مس نہیں کروں گا میں سکول کو مس نہیں کروں گا پرمیشور کا آتما بولتا ہے بولتا ہے کہ جا کر ان لوگوں سے کہہ دینا جب میں گھر سے نکلا آج میں فاسٹنگ پریئر کر کے جب ختم کر کے نکلا آسمان کے خدا نے مجھے کہا جا کر ان لوگوں کو کہہ دینا جتنے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آئیں گے ان سے جا کر کہہ دینا جتنے لوگ آج پاپ پر جائے پالیں گے اگر نہیں پا رہے ہیں ان کے لیے میں خوش کبری لے کر آیا ہوں میں آج سے دو ہزار ستارہ سال پہلے ان کے لیے کروز پر پاپ پر جائے پا چکا ہوں اللہ 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 لیکن آپ مجرم ہیں اگر آپ پاپ کرتے ہیں لیکن آپ بیچ میں ایک وکیل کو ڈھونڈ رہے ہیں بینہ وکیل کے آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے بینہ وکیل کے آپ کو کوئی جہ نہیں ملنے والی اگر آپ کے پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے آپ کو وکیل کرنا پڑے گا اگر آپ کو دھرتی کے اوپر کوئی اگر چوری کا کیس ہے آپ کو مقدمہ کرنا پڑے آپ کو اسی سمیں کوئی وکیل کرنا پڑے گا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے بہنوں کہ اگر کوئی پاپ کا پاپ میں جیون بھی تارا ہے تو پرمیشور کا آتما بول رہا ہے کہ سورگ میں بھی اس کو مقدمہ لڑنا پڑے گا لیکن بولتا ہے کہ سن لو آج ان لوگوں کے لئے خوش کبری ہے بولتا ہے اسٹر کے دن یشو مسید جی اٹھا آپ کا مقدمہ جیت چکا ہے آپ کا مقدمہ جیت چکا ہے جتنوں نے یشو کے نام پر وشواز کیا ایک بھی جن بولتا ہے کہ مقدمہ نہیں ہارے گا نہیں ہارے گا بولتا ہے جہ پانا پڑے گا آپ کو اگر آج آپ کے وچاروں میں جی نہیں ہے آپ کے خوابوں میں جی نہیں ہے آپ کی سوچوں میں جی نہیں ہے لیکن پرمیشر کا آتما بول رہا ہے کہ جو کوئی جی پائے گا آج اپنے پاپ پر یشو مسید آیا آپ کو بتا رہا ہوں پوری دنیا کو بتا رہا تھا کہ میں کروس پر آوں گا اور میں تمہارے پاپوں کے لئے میں تمہارے کرجوں کے لئے میں تمہاری سماسیاؤں کے لئے میں تمہارے گناہوں کے لئے اگر تم لڑائی نہیں لڑ پا رہے ہو لیکن بولتا ہے کہ میں جی پا کر دکھاؤں گا کیونکہ انسان بولتا ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں گالی دینا چھوڑ دوں میرے بس کی بات نہیں ہے میں چھوڑی کرنا چھوڑ دوں میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں میں ایماندار ہونا تو چاہتا ہوں بہت سارے ماں بہت سارے بھائی اس بات کے لئے پریشان ہیں بولتے ہم چاہتے تو ہیں ہم کرتے تو ہیں ہوتا نہیں ہے ہم بہت کوشش تو کرتے ہیں لیکن پھر پاپ میں گر جاتے ہیں ہم وی بیچار کرنا تو نہیں چاہتے ہیں ہم فرنڈشپ کرنا تو نہیں چاہتے ہیں لیکن پھر کسی نہ کسی پاپ میں گر جاتے ہیں لیکن پرمیشور کا آتما بول رہا ہے کہ میں نے انسان کو کینسر کے ساتھ نہیں بنایا میں نے انسان کو شگر کے ساتھ نہیں بنایا میں نے انسان کو ٹی وی کے ساتھ نہیں بنایا میں نے شگر کے ساتھ نہیں بنایا میں نے انسان کو تو آنند کے ساتھ انجوئے کے ساتھ بنایا تھا آپ انجوئے کرنے کے لئے دھرتی پر رکھا ہے وہ پرمیشور کا نام جتنے لیتے ہیں پرمیشور کے نام کی ججاکار جتنے کرتے ہیں اور جتنے جائے کا جیون جیتے ہیں جتنے پاپ سے ہٹ کر جیون جیتے ہیں پرمیشور ان کی زندگیوں میں ان کے سٹنڈر کو اونچا کرتا چلا جاتا ہے آج سے آپ مو سے نکالنے لگے کہ میں جائے پاؤں گا میں جائے پاؤں گا میں پاپ پر جائے پاؤں گا میں آچوری کرنے کے کاموں پر میں اپنے سبھاپ پر جائے پاؤں گا میں اپنے سبھاپ کو چھوڑ دوں گا میں برانے سبھاپ کو چھوڑ دوں گا میں جائے پاؤں گا لیکن کوئی نہیں پاسکا داؤد آیا لیکن ایک عورت اس کو پسند آگئی اس نے اس کو پاپ میں گرا دیا وہ بھیڑ بکریاں چگاتا تھا لیکن راجہ نہیں تھا اس سمیں بھیڑ بکریاں چگاتا تھا لیکن ہوا کیا بھیڑ بکریاں چگاتے چگاتے اس کے دماغ میں ایک خیال آ گیا کہ میں جے پاؤں گا میں پاپ پر جے پاؤں گا اور میں بھیڑ بکریاں چگانے والا نہیں رہوں گا میں راجہ بنوں گا راجہ بنوں گا اس نے اپنے ویچاروں میں جے لے کر آیا اپنے ویچاروں میں سنڈر لے کر آیا اپنے خیالوں میں سنڈر لے کر آیا اگر آپ کوئی انجینئر ڈوکٹر یا کوئی راجہ بننا چاہتے ہیں آج آپ اپنے ویچاروں میں جہلے کرائیں آپ اپنے سوچوں میں اچھی بات لے کرائیں آپ کی سوچ آپ کا من جتنا اچھا ہوگا اتنی زلدی آپ کا بچہ ترکی کرنے لگے گا جہ پانے لگے گا جہ پائیں گے آپ کے بچے سکول میں جہ پائیں گے آپ سکول میں جہ پائیں گے آپ مکان کھریدنے میں جہ پائیں گے آپ بزنس کرنے میں لیکن کب جب آپ جہ پائیں گے داؤد نے اس بات کو اپنے خیالوں میں رکھ لیا اپنے ویچاروں میں رکھ لیا بولتا ہے کہ میں اس راجاؤں کے راجہ کی سنتان ہوں اس نے کہا ہے جو کوئی جہ پائے گا وہ ان سب وستوں کا وارث ہوگا بولتا ہے ارے یہ سب وستویں تو تیری ہیں یہ سونا چاندی دھرتی آسمان یہ پیڑی یہ پتھر بولتا ہے سب کچھ یہ جہاں تک بولتا ہے جو بھی آپ اس دھرتی پر دیکھتے ہیں وہ پرمیشور نے میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بنایا ہے جتنے اس کی ججہ کار کر رہے ہیں وہ پرابت کر رہے ہیں آج ان سب وستوں کو بولتا ہے وہ سب پا رہے ہیں بولتا ہے کہ جتنے نے جہ کو پایا ہے بولتا ہے جو کوئی جہ پائے گا وہ ان سب وستوں کا وارث ہو جائے گا آج آپ کیا مانگ رہے ہیں آپ کیا مانگ رہے ہیں آپ ٹی وی مانگ رہے ہیں فریج مانگ رہے ہیں لیکن وہ آپ سے پہلے بول رہا ہے آپ سے پہلے بول رہا ہے بولتا ہے جو کوئی جہ پائے گا اپنے ویچاروں پر بولتا ہے کہ وہ ان سب بستوں کا وارث ہوگا بولتا ہے میں سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن آپ کا ویچار ارے ویچار کیا دعود نے خیال کیا بولتا ہے کہ میں اب سے پاپ نہیں کروں گا پاپ کا زیبن نہیں جوں گا میرا اونچہ ہوگا سٹنڈر میرے ویچار اونچے ہوں گے میرے خیالات اونچے ہوں گے میری سوچ اونچی ہوگی اور پرمیشور نے کیا کیا جیسے ہی اس نے جے پایا اپنی زندگی میں اپنے خوابوں میں اپنے سوچوں میں پرمیشور کے نام کو لیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہوا جو راور ہے اور اس نے جیسے ہی یہوا کے نام کو لیا اسی سمیہ پرمیشور نے اس کو جے دیا ہر مقدمے میں ہر لڑائی میں وہ جیتایا اور اس کو پرمیشور نے ایک راجہ بنا دیا راجہ وہ راجہ بن چکا ہے بیڑ بکری چگانے والا راجہ بن چکا ہے اگر وہ راجہ بن سکتا ہے تو میں اور آپ بھی راجہ بن سکتے ہیں لیکن ہمارے بیچاروں میں آج جے پانے والا آپ کا مقدمہ لڑنے والا کیا آپ اس کی ججہ کار کرتے ہیں اس کا نام یہ شمسی ہے وہ کروز پر آیا اور کروز پر منشح جاتی کو گارنٹی دیا اس بات کے لیے بولتا ہے کہ میں جی کراؤں گا میں جی کراؤں گا بولتا ہے میں تمہارے لیے پاپوں کے لیے تمہارے گناہوں کے لیے مارا جا رہا ہوں لیکن منشح جاتی جب تک چمتکار کو نہ چمتکار کو نہیں دیکھتی تب تک نہ مشکار نہیں کرتی اس لئے بولتا ہے کہہ رہا میں تمہیں جی دکھاؤں گا بولتا ہے موت پر کوئی جی نہیں پاسکتا آپ پیڑ پر آپ پتھر پر آپ انسان پر اپنی آتما پر بھی جی پاسکتے لیکن آپ کو بتا رہا ہوں اپنے خیالوں میں جی پاسکتے ہیں اپنے بیچاروں میں جی پاسکتے ہیں لیکن کوئی موت پر جہ نہیں پایا کسی نے لیکن پرمیشور نے ییشو مسیح کو ییشو مسیح کو اس لیے بھیجا بولتا ہے کہ جا جو اتنے پاپی ہیں جتنے انات ہیں جتنے بے سہرا ہیں جتنے بیکار ہیں جتنے لاچار ہیں جتنے روگوں سے گرست ہیں اگر وہ آج اپنے ویچاروں میں اپنے خیالوں میں نرے کلوتے پتر کے بلیدان کو یاد رکھیں گے ان سے جا کر کہہ دینا کہ آج سے میں ان کے گھر میں جائے کو لے کر آنگا جائے کو لے کر آنگا اور اس کروز پر اس نے گھوچنا کر دیا اور اسی سمیہ تیسرے دن اس نے موت کے ڈھنک کو پیر کے تلے توڑ دیا ہے اور جائیون کو جیون کو دے دیا ہے موت پر جائے پا لیا ییشو مسیح نے ییشو مسیح آج سے دو ہزار سال پہلے میرے اور آپ کے لیے جی اٹھا اگر آج کسی کا ہاتھ مرا پڑا ہے اگر کسی کی سوچ مری پڑی ہے اگر کسی کے خیال مرے پڑے ہیں کسی کا پیر پیرالائز میں مرا پڑا ہے کسی کا بزنس مرا پڑا ہے کسی کا ہاتھ پیرالائز میں مرا ہوئے پرمیشور کا آتما بھو رہے ہیں اپنے خیالوں سے بہار آ جاؤ بہار آ جاؤ میں جی اٹھاؤں تیرا ہاتھ جی اٹھے گا ہالیلویہ آپ کا ہاتھ جی اٹھے گا آپ کا بزنس جی اٹھے گا آپ کے بچے کا دیماغ پھر سے جی اٹھے گا اگر آج آپ کو کوئی پروبلم ہے پرمیشور کا آتما بول رہا ہے جی اٹھے گا آج کہ پویتر آتما بول رہا ہے کہ آپ کو کن باتوں پر کن ویچاروں پر آپ کو جائے پانا ہے بولتا ہے کہ آپ کو جائے پانا ہے آج جائے بولتا ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ آج اس کو تھپڑ لگا دے آپ کو جائے پانا ہے اگر آپ کے دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ اس لڑکی کو اوفر مار دے آپ کو جائے پانا ہے اگر آپ کا دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ یہ پرس جس کا چوری کر لے تو آپ کو جائے پانا ہے اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی خیال برا خیال آ رہا ہے اس پر آپ کو جائے پانا ہے جتنے برے خیالوں پر جائے پاتے ہیں ان کے لیے پرمیشور نے ایک خیال رکھا ہے بولتا ہے اس پرچوی پر جو بھی کچھ ہے وہ ان سب کو دے دوں گا ہالیلویہ خیال ایسا خیال جو آپ کو جیت جنگ لڑنے سے ہراتا ہے وہ آپ کو جنگ لڑنے نہیں دے گا وہ آپ کو جیتنے نہیں دے گا وہ آپ کے دماغ میں روج ایک خیال ڈالتا ہے وہ آپ کے خیالوں میں روج ایک تیر چھوڑتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی تیر میں تو فسیں گے یہ کہیں نہ کہیں تو گریں گے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چڑیا آ رہی ہے اور جاری ہے وہ پاپ نہیں ہے لیکن اگر چڑیا آپ کے اوپر گھوسلا بنا رہی ہے اگر بیٹ کر رہی ہے تو وہ آپ کو دکت ہے اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں آپ کے خیال آپ کو پاپ میں لے کر جا رہے ہیں آپ کو وہاں سے گھسکنا ہے آپ کو وہاں سے اٹھنا ہے نہیں تو وہ آپ کو جینی پانے دیں گے شاید یہی کارنے کہ آپ لوگ چنگے نہیں ہوں گے یہی کارنے کہ وہ لوگ چنگے نہیں ہوتے شاید وہی کارنے کہ ان کے بچے ترقی نہیں کرتے بہت بار ایسا ہوتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بار دوست آتمای لڑکے لڑکیوں کو پسند کرتی ہیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت بار ایسا پاپ آپ کی زندگی میں ہے اگر آپ ایسے کام کر رہے ہیں تو آپ وچاروں میں آپ کو گیرنا چاہتا ہے آپ کو بار بار ایسے کھیالوں میں گیرنا چاہتا ہے لیکن کسی کے بس کی بات نہیں ہے شرابی روج بولتا ہے شراب چھوڑنے کے لیے لیکن چھوڑنی باتا بیڑی بولتا ہے تمباکو بولتا ہے بولتا ہے کہ میں جہ پاؤں گا آج کے بعد نہیں پیوں گا لیکن اس کے اندر کوئی آتما کام کر رہی ہے لیکن کیوں نہیں چھوڑ پارا لیکن پویتر آتما جب اندر آتا ہے پاپی بدل جاتا ہے پویتر آتما جب اندر آئے گا سامر تھا جائے گی سامر جب آئے گی پاپ سے آزاد ہو جائے گا وہ پویتر آتما وہ یشو مسی نے کروس پر میرے اور آپ کے لیے جان دیا اور اس نے جیپ آ کر دکھایا بولتا ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم مر کے نہیں جی سکتے تم کروس پر نہیں چڑھ سکتے بولتا ہے میں مارا جاؤں گا میں آج تمہارے لیدے کو اٹھاؤں گا میں تمہارے حپرادوں کے لیے مارا جاؤں گا میں آج تمہارے ادھرم کے لیے مارا جاؤں گا بولتا ہے کہ آج تمہارے ادھرم کا سارا بوجھ میں اٹھا لوں گا اور اس نے اٹھا لیا اور وہ تیسرے دن زندہ ہو گیا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں زندہ ہونے سے پہلے ایک جہ اس نے چلو کو بھی سکھائی تھی انتظار کریں گے ویٹ کریں گے اس قبر کے باہر لیکن کیا ہو گیا جب یشو مر گیا اسی سمیں کروز پر جب مارا گیا اس کے بعد لوگ اپنے اپنے بزنس کرنے چلے گئے لوگ چلے گئے لوگ وشواس تو کرتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں رکھ پاتے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ وشواس تو کرتے ہیں کہ اس کیتلی میں چائے ہیں آپ وشواس تو کرتے ہیں اس کیتلی میں چائے ہیں لیکن آپ بھروسہ نہیں رکھ پائیں گے کہ یہ کیتلی سب کو چائے پلائے گی کیا لیکن میرا بروسہ ہے یہ سب کو چائے پلائے گی آج میں آپ کا بول رہا ہوں کہ یہ پرمیشور ہے اور وہ بول رہا ہے کہ آپ پاپ پر جب جائے پائیں گے لیکن یہاں پر چہلے جائے نہیں پائے چہلے بولتے تھے کرتے نہیں تھے چہلوں نے بولا لیکن کرم بینا بشوا سدھورہ ہے اور وہ کیا کر رہے تھے اسی سمیں چہلے تو اپنے کام پر لوٹ گئے لیکن مریم بول رہی تھی ارے بڑا نام ہے بڑی شورت ہے بڑا پیسہ ہے ارے میرا نام مریم ہے اور میری سہلی میرے ساتھ ہے ہم دونوں قبر پر جائیں گے چہلوں کے وشواس کی شکیت لگائیں گے یہ درپوک نکلے اور ہمارا وشواس مجبوت ہوگا ہمیں شباشی ملے گی اور بڑے بڑے گھمند سے بڑے چوڑے ہو کر وہاں جا رہی تھی لیکن کیا ہوا جیسے ہی قبر پر گئی ارے کیا دیکھتی ہے ارے قبر کے اندر دو بولتی ہے اگر کسی کے سڑک پر کسی کا بچہ مر بھی جائے تو ماں اس کو دو منٹ ہلائے گی ارے اٹھ جا بچے اٹھ جا اٹھ جا بچے اٹھ جا لیکن ماں دو بار ہلائے گی امید رکھے گی اگر وہاں لاشی نہیں ہوگی کس سے امید رکھے گی یہاں تو اندر گئی اور اس نے دیکھا رہے یہاں تو لاشی نہیں ہے یہاں تو ایک خالی کپڑا پڑا ہے رو پڑی ہے بہو چکی ہو گئی ہے اور کہہ رہی ہے ارے کون ہے ارے کہاں ہے یسو کہاں جی اٹھا اب میں کیا کہوں گی وہاں کیا کہوں گی میں نے تو لوگوں کو بتایا کہ یسو جندہ ہے یسو جندہ ہے یسو جندہ ہے اب میں لوگوں کو کیا کہوں گی رونے لگی لیکن اسی سمیں ایک سامر تھائی ایک پویتراتما آیا ایک سوردوت آیا اس کے پاس آیا اور اس نے کہا سن پر اس یاد کر اپنے خیالوں میں یاد کر اپنے ویچاروں میں یاد کر وہاں لکھا اپنے ویچاروں میں یاد کر اپنے خیالوں میں یاد کر سمرن کر یسو مسی نے تجھے کیا کہا تھا کہ میں جی اٹھوں گا وہ جی اٹھا ہے وہ جی اٹھا ہے وہ دیکھ چاہو در پہاڑی پر کھڑا ہے جی اٹھا ہے یاد کر اپنے خیالوں میں یاد کر اپنے ویچاروں میں یاد کر اپنے خیال کو اپنے سٹنڈر کو گرنے مد دے اپنے ویچاروں کو گرنے مد دے اپنے ویچاروں کو اٹھا اپنے خیالوں کو اٹھا اور اس نے اپنے خیالوں کو اٹھایا اور اس نے لوگوں کو جا کر بتایا بولتی ہے یہشو جی اٹھا ارے یاد کرو اس نے کہا تھا میں جی اٹھوں گا بولتا ہے اپنے خیالوں میں سے باہر آؤ لیکن چیلے کہہ رہے تھے نہیں نہیں ارے ہم تو ہاتھ میں انگلی ڈال کر دیکھیں گے اگر وہ جیوٹھا ہے وہ پھر بھی خیالوں میں گرے ہوئے تھے پھر بھی وہ ویچاروں میں گرے ہوئے تھے پھر بھی وہ وشواس میں ہے وشواسی بنے ہوئے تھے آپ وشواس تو کرتے ہیں آپ بھون میں آتے تو ہیں لیکن آپ بہت سالوں سے پربو کو جانتے تو ہیں لیکن آپ کا وشواس آج بھی مرا پڑھا ہے بولتے لوگ وشواس تو کرتے ہیں لیکن جب بھی پتی پڑھ جاتی ہے کوئی سمسیاں اس کے پڑھا جاتی ہے تو اس کا بھروسہ تو ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹ چکا ہے ان کا بھروسہ لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے یہاں تو اسی سمیں مریم نے مریم کے خلاف جو لوگ بول رہے تھے جو بول رہے تھے چے لوگ کے خلاف بول رہے تھے ارے کہا ان کا یشو مسیح جندہ ہے اسی سمیں یشو مسیح اس قبر میں سے بہار آ گیا اور لوگوں کے مو پر تالے لگا دیئے جو مول رہے تھے آلیلوئیہ تالے لگا دے گا آج پرمیشور ان لوگوں کے مو پر جتنے لوگ بولتے ہیں پرمیشور نہیں ہے ارے جب اندہ دیکھتا ہے لنگڑے چلتے ہیں کوڑی پاک شاکھیے جاتے ہیں گنے گا اور اپنے گناہوں سے نجات پتے ہیں تالے لگ جاتے ہیں ان کے مو پر آلیلویہ سامر تو آ رہی ہے وہ کرے کہ آپ کو ویٹ کرنے کی جورت ہے آپ کو سمرپن کرنے کی جورت ہے اگر آپ پرمیشور سے کچھ آتے ہیں پرمیشور پاپ کا پرمیشور نہیں ہے جہاں پاپ ہے وہاں پرمیشور واسنی کرتا اگر کوئی گروئی پاپ کرے گا تو پرمیشور واسنی رہے گا اگر کوئی چیلہ پاپ کرے گا پرمیشور واسنی رہے گا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آج آپ کو پرمیشور سے کچھ پانا ہے تو پویتر آتما پر ویشواس کرنا ہے آپ جیسے ہی ایک پاپی ویقتی پربویشright مسئل پر ویشواس کرتا ہے پویتر آتما بولتا ہے کہ جہاں آج سے تیرے سارے پاپ گناہ شما ہو چکے ہیں ایسے ہی ایک بار کیا ہوا ایک بار ایک ویکتی ہیماچل کی سائیڈ میں رہتا تھا گلے میں ڈھول پا کر رہتا تھا اس نے یشو مسیح کو دیکھ لیا اس نے کیا کیا ایک ڈھول چھوٹا سا گلے میں پایا اور ڈنڈا بجایا اور اسی سمیں اس نے کیا کیا جب بھی لوگوں کے پاس جاتا بولتا ہے گلی میں موڑ پر گاؤں میں شہر میں دکان میں ایک ڈھول بجاتا بولتا ہے یشو جی اٹھا ہے دم ڈم 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 یشو جی اٹھا ہے میں آپ کو بتانا چھاتا ہوں کہ اگر آج آپ کے خیالوں میں نہیں ہے آپ کی سوچوں میں نہیں ہے آپ کے بچاروں میں نہیں ہے لیکن وہ گاؤں کہنے لگے گاؤں کے لوگ کہنے لگے رہے ہیں ہمارے کان پک کے سن سن کے کہ یشو جی اٹھا یشو جی اٹھا کہہ رہے یار اسی کو پوچھتے ہیں کہ تیرا یشو کہاں ہے ایک دن کیا کرنے لگے انہوں نے کیا کیا مچاک اڑانا شروع کر دیا جب بھی وہ پادری اس گھر سے باہر نکلتا دھول پا کر گلے میں کہ یشو جی اٹھا وہ دوسرے گاؤں میں جاتا تیسرے گاؤں میں جاتا چوتھے گاؤں میں جاتا لیکن اسی سمیں کیا ہو رہا تھا اسی سمیں لوگ اس کی اور دیکھ رہے تھے اس کا مچاک اڑا رہے تھے وہ کہتا میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا اب میں تیرا کام نہیں کروں گا میں نے چھے مینے تیرا کام کیا لیکن اب نہیں کروں گا اب میں باہر نہیں نکلوں گا رو پڑا اس باتوں کو کہہ کر اتنا تنگ کر دیا اس کو رونے لگا وہ شنگانے مارنے لگا اندر فرمشور کے سامنے کہنے لگا رہے یہ روجم جھ سے پوچھتے ہیں تیرہ یشو کہا ہے تیرہ یشو کہا ہے کہا ہے تیرہ یشو اسی سمیں جب وہ رو رہا تھا اسی سمیں اسی سمیں ایک آواز آئی آواز آئی لیکن وہ تو روتا ہی رہا روتا ہی رہا لیکن وہی لڑکا جو اس کو تنگ کر رہا تھا وہ شہر سے ایک دن پاڑی پر اس کا گاؤں تھا وہ پاڑی پر ہی مچل کے گاؤں میں جا رہا تھا لیکن جاتے جاتے رات کے دس بچ گئے جیسے ہی اندھیرہ ہو گیا وہ جا رہا تھا اسی سمیں اوپر سے ایک آواز آئی بولتا ہے میرے بیٹے کرا کرا میرے بیٹے کرا کرا ییشو جی اٹھا وہ کہتا پادری تو یہاں بھی آ گیا اس نے در در دکھا کہتا کوئی نہیں ہے کہتا وہ بیٹے بھوت ہے دوڑ دیا تھوڑی دیر میں دوڑ کر تھک گیا اسی سمیں پھر ایک آواز آئی اس نے کہا میرے بیٹے اٹھ جا میں ییشو میں جی اٹھا اسی سمیں بولتا ہے یہ کون آگیا یہ کون آواز لگا رہا ہے اسی سمیں وہ اتنا گھبرا گیا وہ پھر دوڑا بھوت ہے دوڑا بولتا ہے لیکن پھر اس کو جہاں وہ گر گیا پھر ایک آواز آئی بولتا ہے اٹھ جا بیٹے میں تجھے اٹھانے آیا ہوں کہتا ارے کون ہے کہتا ییشو جی اٹھا بولتا ہے ارے کرا بھوت ہے پھر دوڑا لیکن پھر کرنے لگا ارے کرا تانگ کیوں کر رہا اگر اگر تو ییشو ہے تو سامنے آجا ییشو مسیح اس کے سامنے آگیا ہالیلویہ ہالیلویہ ارے سامنے آگیا اور اسی سمیں ییشو کو دیکھتا ہی سیدھا دوڑا سیدھا دوڑا پادری کے گھر اور دوڑ کر اس کے دروازے پہ بولتا رہے باہر گیٹ کھول ارے گیٹ کھول بولتا رہے گیٹ کھول گیٹ کھول گیٹ کھول پادری کہتا کیا ہو گیا ارے کھرا کیا ہو گیا بھائی کھرا تیرا ییشو جی اٹھا پادری کے دماغ میں آیا بولتا رہے تیرا دماغ خراب ہے کیا دن میں تو میرا مجاک اڑاتا ہے تو بہر کو تو میرا مجاک اڑاتا ہے شام کو تو میرا مجاک اڑاتا ہے رات کو تو میرا مجاک اڑاتا ہے ارے صبح بھی تم مجھ سے یہ بات کر رہا ہے تیرا ییشو جی اٹھا کہتا بھائی مجاک کرنے کا ٹائم نہیں ہے میں دور سبح سبح مجھا کر رہا ہے mikäٹ کھول پادری گٹ کھول وشواس کر پادری وشواس کر ییسوں جی اٹھا ہے کہتا جا یا جا کہتا تیری بات شواز کر لیے جا جا اور اسی سمیں اس نے کہا جا رہا سبح سبح مجھا پر اکتا آخری بار کہنے لگا کہتا رہے پادری گٹ کھول گٹ کھول ییسوں جی اٹھا ہے ارے تو وشواس کر نہ کر میں تو وشواس کر چکا یشو جی اٹھا ہے وہیلڑکا کہہ رہا تھا کہ یشو جی اٹھا ہے آپ اپنے بیچاروں میں آج پر میشور کو لے کر آئے ہیں آپ اپنے خیالوں میں لے کر آئے ہیں وہ کہہ رہا تھا آدم خیال کر تو کہاں سے گر گیر رہا تھا شاہل خیال کر کوہاں سے بکاری بنایا آج بولتا ہے خیال کر tou راجہ کے پت سے کہاں سے گیر آئے آپ خیال کریں کہ کونسا پاپ آپ کو نیچے لے کر جا رہا ہے کونسا پاپ کونسا خیال کونسا ویچار آپ کو ڈاؤن کر رہا ہے لیکن جس کا خیال جس کا ویچار اونچا ہے آج پرمیشور اس کے بزنس کو اس کے بچوں کو اونچا کرے گا اس کے سٹنڈرڈ کو اونچا کرے گا آپ کو اونچا کرے گا یہ پرمیشور ہے اور یہ پرمیشور ہے اور بول رہا ہے کہ میں آج آسمان کے خدا کا جب کلام کھلتا اندھے دیکھتے لنگڑے چلتے کوڑی پاک شاکیے جاتے گنے گار اپنے گناہوں سے نجات پاتے مردہ زندہ کیا جاتے ہیں اس طرقے دن ہالیلویٰ اس کا نام ییشور ہے یہ میرے درد کو سنتا ہے یہ میرے ویچاروں کو سنتا ہے یہ میرے خیالوں میں بات کرتا ہے یہ میرے پاس رہتا ہے اگر آپ کا خیال ہے اگر آپ کا خیال ہے تو آج اس خیال کو اونچا کریں شاید پرمیشور کا خیال پرمیشور کی سوچ آپ کو بدل دیں اگر آپ کا خیال بدلے گا آپ کا ویچار آج ایشو کے لیے بدلے گا پویترات میں بولتا ہے کہ آج اس دنیا کے لوگوں کو بتا دوں گا بولتا ہے کہ تمہارا نرک کی لسٹ میں سے نام کاٹ دوں گا ایشو کے سامردین آپ آج ایک بوڑے سے پوچھو اس کے ویچار کیا ہے بوڑے کے ویچار کیا ہے وہ بوڑا بولتا ہے کہ میرا سواد بکڑ چکا ہے جینے گا میرے موں میں جار نہیں ہے میری ٹانگوں میں جان نہیں ہے میرے ہاتھوں میں جان نہیں ہے میری آنکھوں میں دیکھنا نہیں ہے میری آنکھوں میں لائٹ نہیں ہے میرے پہ کانوں میں پہرہ پن ہے بولتا ہے میری کڈنیوں میں چان نہیں ہے پوڑا کہہ رہا ہے میرا خیال تو یہ ہے آپ دھرتی کو چھوڑ کر چلتے ہیں چلتے ہیں لیکن اگر آج اس کے خیالوں میں ییشو آ جائے گا بولتا ہے کہ تیرا خیال میں بدل دوں گا آج جنے گا آلیلویہ آج آپ کا وشواس آپ کی جبان ہے آپ کی جہ آپ کی جبان ہے آپ اس سے بولیں گے آپ کو جہ ملے گی لیکن آپ یہاں سے سوچتے ہیں چھوٹا سوچتے ہیں آپ چھوٹا سوچتے ہیں آپ نراش ہو جاتے ہیں آپ بیکار ہو جاتے ہیں آپ لاچار ہوتے ہیں میں وہاں بولتا تھا میں نے کہا لو میرے ساتھ کام کرنے والوں کو بولتا تھا میں نے کہا لو کار آ رہی ہے بولتا ہے بولتا ہے ہیلی کوپٹر آ رہا ہے آمین لو جی لو پیٹرول پمپ آ رہا ہے آمین لو جی لو فلیٹ آ گیا ہے ایک رات وہ میرے پاس ایک وشواسی اٹھ کر آیا صبح اٹھ کر آیا اور بولتا ہے پادری صاحب میں نے کہا کیا ہوگا تیرا چہرہ کیوں تیرا اٹھتا ہوا ہے بولتا ہے پادری صاحب جب آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں رات کو امیر ہو جاتے ہیں صبح اٹھتے ہیں گریب ہو جاتے ہیں یہ کیا بات ہے پادری صاحب کہتا آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں میں نے کہا ارے پھر تو میرے ساتھ ہی بیٹھا کر روج امیر ہو جائے گا میں جائے دلانے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ جاتے تو ہیں آپ جرچوں میں آپ سسنگ کرتے تو ہیں آپ بائیبل پڑھتے تو ہیں آپ راتھنائی کرتے تو ہیں آپ وشواس کرتے تو ہیں لیکن وشواس تو شیطان بھی کرتا ہے آپ وشواس کرتے تو ہیں لیکن انڈ پلیٹ فارم پر آ کر کوئی آپ کا بھروسہ توڑ دیتا ہے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس ٹونر ہے لیکن آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کے لیے پلیٹ فارم پر میچور نے یہاں بنا دیا اور اس پلیٹ فارم سے آپ جائے پا کر نکلیں گے آپ پھاریں گے نہیں آپ نراج نہیں ہوں گے آج سے آپ فلوپ نہیں ہوں گے آپ سکسفل ہوں گے اپنی لائپ پہ یہ پلیٹ فارم ہے پلیٹ فارم ہے تاری بجا دے آج یہ شکے لیے آج روگ پرانے سارے بک جانے سبھی اپنے ہاتھوں گھوڑے تھے سبھی اپنے ہاتھوں گھوڑے تھے گا تالی ہو جائے روگ پرانے سارے بک ہمارے بک ہمارے بک یہ بھائی بتا رہا ہے کہ جب ان کی وائی پرینٹ تھی تو ان کے بچے کے جو کیڈنیوں میں ہیں دو دو چھے تھے دونوں کیڈنیوں میں دو دو چھے تھے ڈوکٹر نے بولا کہ آپ پرین کرنا پڑے گا پر اس بھائی نے آپ پرین نہیں کروایا جب بچہ ہو گیا تو اس کے بعد بھی جب ٹیسٹ کروایا آنٹرہ ساؤنڈ کروایا تو اس میں بھی چھے تھے پر جب بھی یہ بھائی یہاں سے پانی لے کر گیا انونٹیگ وارٹر لے کر گیا اور اس بچے کو پلایا تو ٹیسٹ کروایا سارے ٹیسٹ نورمل آئے ہیں آنیلویا یہ پہلے کی ریپورٹ ہے ڈوکٹر نے یہ کہا کہ ابھی بچہ باد میں تم کو بہت پریشانی کرے گا ابورٹشن کروا لو میں نے اپنی وائپ کی شیفٹی کے لیے آپورٹشن نہیں کروایا آپ نے پھر دوبارہ ریپورٹ کرائی یہ نورمل ہے پی جی آئی میں کرائی کیا آیا نورمل ہے نورمل یہشو کے سامر کی نام میں آپ پہلے بشواس کرتے تھے نہیں پہلے میں نہیں جانتا تھا نہیں جانتے تھا دونوں کڈنیوں میں چھے تھا اور اسی سمیں جب انہوں نے وارٹر پلایا انونٹنگ وارٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پویتر آتمہ نے کام کیا اور یہ لگا تاری یہاں پر آتا رہا پرمشور نے کام کیا آج ان کے بچے میں جو کڈنیوں میں سراغ تھے دونوں بند ہو گئے ایشو کے سامر کی نام میں